اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ وہ ارادے ہیں جو ہماری روح کو پاکیزگی دیتے ہیں یہ وہ ارادے ہیں جنہیں ہم ایک نصیحت کے طور پر لے سکتے ہیں اور اگر اس نصیحت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی اور ہماری زندگی کامیاب ہوگی سٹوڈنٹس ویسے اگر تریڈیشنل اور روایتی ریزولیشنز کی بات کریں تو وہ یہی ہیں کہ ہر بزنس مین جو ہے وہ سال کی اختتام پر یہ سوچتا ہے کہ پچھلے سال اس نے کیا کچھ نیا کیا اور اسے اسے کیا فائدہ ہوا اور نئے سال میں وہ اس طرح کا کیا کچھ کرے کہ اس کے فائدے میں اس کے ایڈوینٹیج میں اس کے اس پروفٹ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ ہوتری ہو لیکن ایلیزول جو کہ امریکن پورٹس ہے اس کی پوری شائری جو ہے وہ روحانیت سے بھری ہوئی ہے اور اس پویم میں بھی اس نظم میں بھی اس نے روحانیت کے اس انصر کو بہت اچھے سے اجاگر کیا ہے جس طرح سے اگر ہم اسلامی پوائنٹ او ویو کی بات کریں تو اسلامی جو سپیرچولٹی ہے اسلامی جو روحانیت ہے اس میں بھی یہ تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تیسرا یہ ہے کہ اسے اپنا آپ پہچاننا چاہیے اور تیسری بات ہی ہے کہ اسے اپنا ذاتی محاسبہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اپنا ذاتی محاسبہ کرتا ہے تو اس کے زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس اس نوٹس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پوائم کا مکمل طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ روحانی اس میں جو ہمیں اسطلاحات ملتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور پیپر کے پوائنٹ او ویو تھے ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہائیلیٹ کرنی چاہیے لیٹس سٹارٹ پوائم نیو یر ریزولیشنز یہ نظم نئے سال کی ارادے بائے الیزبیت سویل جو الیزبیت سویل نے لکھی ہے یہ بڑی دلکش اور پر اثر نظم ہے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس ایک ہی کوئسٹن سے اپنا کوئسٹن ریفرنس ٹو کون ٹیکسٹ ایکسپلینیشن سالو کر سکتے ہیں اور اس پوائم کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئسٹن آتا ہے اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں تو یہ نظم نئے سال کی ارادے جو الیزبیت سویل نے لکھی ہے یہ بڑی دلکش اور پر اثر نظم ہے ہم اسے نصیحت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اس نظم کو ہم ایک نصیحت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس معاشرے میں کامیاب اور اچھی زندگی گزارنی ہے The poetess شائرہ rejects انکار کر دیتی ہے The traditional روایتی activities سرگرمیوں سے and inspires اور اُبھارتی ہے The reader پڑھنے والے کو to face کہ وہ سامنا کرے and live اور رہے with reality حقیقت کہتا ہے اس نظم میں شائرہ جو ہے وہ روایتی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں جس میں آپ نیو یئر سیلیبریشنز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں جس میں فائر ورکس ہے وائن ڈرنکنگ ہے ڈینسنگ ہے رومینسنگ ہے ان تمام کو اس نے reject کر دیا ہے ان تمام سے اس نے مو موڑ دیا ہے انکار کر دیا ہے اور یہ پڑھنے والوں کو بھی کہتی ہے کہ آپ کو زندگی جو ہے وہ حقیقت میں گزارنی چاہیے اور حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے she makes three resolutions وہ تین ارادے کرتی ہے وہ تین ارادے بناتی ہے وہ تین plans create کرتی ہے firstly پہلا ارادہ جب وہ کرتی ہے she resolves وہ سوچتی ہے وہ ارادہ کرتی ہے وہ plan کرتی ہے وہ منصوبہ بندی کرتی ہے to take کہ وہ لے گی the draughts of quiet draughts sips گھونٹ of quiet خاموشی کے instead of wine in place of wine شراب کی بجائے وہ خاموشی کے گھونٹ پی جائے گی یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں students کہ یہ traditional activity ہے کہ new year celebrations ہوتی ہیں لوگ اس میں بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں excessive drinking کرتے ہیں لیکن یہ کہتی ہے کہ وہ drinking کی بجائے شراب پینے کی بجائے خاموشی کے گھونٹ پی جائے گی اب خاموشی کے گھونٹ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ روحانیت میں جو روحانیت کی پہلی سیڈی ہے وہ خاموشی ہے بلکہ حدیث پا کے لفظ بھی ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی secondly دوسرا ارادہ جو وہ کرتی ہے she resolves to know وہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ جانیں گی herself اپنے آپ کو اب اپنے آپ کو جاننا as a human being انسان کے طور پہ اصل میں یہ روحانیت کی دوسری سیڈی ہے بلکہ من عرف نفسہ من عرف ربہ he who knows himself he knows almighty god جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا کا سراغ پا لیتا ہے وہ خدا کو جان لیتا ہے تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے why because the man is the crown of all creatures انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے اشرف المخلوقات اس سے کہا گیا ہے تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے تو یہ بھی ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کے طور پہ جانے گی finally اور آخر میں she resolves وہ ارادہ کرتی ہے to face کہ وہ سامنا کرے گی and live اور رہے گی with reality حقیقت میں حقیقت کے ساتھ حقیقت کی باہوں میں اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت میں رہنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور آپ کو پتا ہے poetry جو ہے وہ تقریباً 70% imagination کا نیم ہے اسے آپ تخیلات کا نام دے سکتے ہیں یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں صرف اور صرف اسائشیں ہی اسائشیں ہیں تو انسان جو ہے وہ اسائشوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے جبکہ وہ اگر reality کی بات کریں تو reality میں آپ کو sufferings کو بھی face کرنا پڑتا ہے difficulties کو بھی face کرنا پڑتا ہے اس لئے بہت سے لوگ اکثر لوگ جو ہیں بلکہ وہ real life کو deny کرتے ہیں reject کرتے ہیں and they want to live in a life of imagination تو students اس کے بعد according to the poetess شائرہ کے مطابق according to the poetess شائرہ کے مطابق the life زندگی must be spent زندگی گزارنی چاہیے consciously ایک باخبری کے انداز میں and with a sense of discipline اور قوائدو زوابت کے ساتھ شائرہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں زندگی جو ہے وہ بے خبری میں نہیں گزارنی چاہیے بلکہ consciously اپنے زمین کو زندہ کر کے باخبر ہوکے گزارنی چاہیے اور قوائدو زوابت کو فالو کرنا چاہیے it is absurd یہ بڑی گھٹیا بات ہے to spend life کہ ہم زندگی گزاریں in a carefree بے خبری کے انداز میں and jovial manner اور funny manner میں ہر وقت مزہ بھی اچھا نہیں ہے اور بے فکری کے ساتھ کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what is the purpose behind our creation ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے we have been created for the good self of human beings and for the worship of almighty god ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہمیں زندگی جو ہے وہ صرف ہستے ہوئے نہیں گزارنی چاہیے زندگی بے فکری میں نہیں گزارنی چاہیے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے we must take stock of our good and weak points ہمیں اپنے اچھے اور برے عمال کا ایک stock لگانا چاہیے ان کا ایک دھیر لگانا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے throughout the year پورے سال میں یعنی ایک سال ختم ہوا ہے تو نیا سال جب شروع ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا resolution آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ what were our weak points and what are our good points and how can we improve them ہم انہیں improve کیسے کر سکتے ہیں یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے we should try ہمیں کوشش کرنے چاہیے to correct کہ ہم صحیح کریں our weaknesses ہماری خامیہ by self examination اپنا محاسبہ کر کے اچھا examination دوسروں کا لینا دوسروں کی خامیہ نکالنا یہ تو بڑا آسان ہے اور یہ کئی لوگوں کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوبی بھی ہے مشکلہ بھی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک سپورٹ ہے ان کے لیے ایک کھیل ہے کہ دوسروں کی خامیہ نکالنی اور آج کل آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کی خامیوں نکالنے میں لگا ہوا ہے اگر یہی خامیہ ہم اپنی نکالنے شروع کر دیں تو ساری زندگی اور ساری دنیا جو ہے وہ ہماری بھی بہتر ہو جائے گی اور ہمیں دنیا جو ہے وہ ایک comfortable place لگنی شروع ہو جائے گی یہ ہمارا اپنا ہی محاسبہ ہے ہمارے اپنے زمیر سے جو کہ جو ہماری زندگی کو ایک صحیح سمت میں چلاتا ہے سٹوڈنز دیکھئے اللہ نے ہمارے اندر ایک زمیر پیدا کیا ہے اور اس زمیر کا اصل میں کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھرا کام کرنے لگتی ہیں تو وہ ہمیں جھنجوڑتا ہے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے آپ خود دیکھئے گا کہ نیکی کا کام وہی ہے جس کے بعد آپ کو سکون ملے اور اگر کوئی کام کرنے کے بعد آپ ملامت کرتے ہیں تو وہ زمیر ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ you did are you committed something wrong جب بھرا کام کرتے ہیں such resolutions ایسے ارادے as can enable جو قابل بنا سکتے ہیں من انسان کو to face کہ وہ سامنا کرے and live with reality اور حقیقت میں رہے وہ ہمیں اس طرح کے ارادے بتاتی ہے اگر ان کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ انسان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ حقیقت میں رہنا پسند کرے گا اور حقیقت کا سامنا کرنا پسند کرے گا accepting reality حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے and facts اور حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے is always difficult یہ ہمیشہ ایک مشکل چیز رہی ہے but she will accept it bravely bravely بہادری کے ساتھ لیکن وہ اسے بہادری کے ساتھ accept کرے گی تسلیم کرے گی سب سے بڑی بہادری یہی ہے کہ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کیا ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہمیں اس پر غصہ بھی بڑھاتا ہے دیکھئے جی اصل میں انسان کا سب سے بڑا جو استاد ہوتا ہے وہ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں جو اسے بہت کچھ سکھاتی ہیں اگر وہ ان سے کچھ سیکھنا چاہے لیکن ہم نے غلطیاں صرف اسی لیے ہی کرنی ہیں کہ کوئی نہیں ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی زندگی کا جو موٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے بی میری ایٹ ڈرنگ ایٹ ڈرنگ اور بی میری بس کھاؤ پی اور خوش رہو اصل میں زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانے کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے پیدا تو ہمیں اس لیے کیا گیا تھا بلکہ آپ نے وہ شیر بھی سنا ہوگا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ آتات کے لیے کم نہ تھے کرو بیان سب سے بڑا جو مقصد ہے جہاں پہ عبادت مقصد ہے وہاں پہ یہ بھی سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے لوگ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں سننے میں لگے ہوئے ہیں خوش آمد سننے میں لگے ہوئے ہیں تو ہر ریزولیشنز اس کے ارادے آر ویلیویبل بڑے قیمتی ہیں میننگ فل با معنی بھی ہیں بڑ سموٹ ڈیفرنٹ لیکن کچھ اتک یہ مختلف بھی ہیں کیونکہ اس طرح کی بات آج کل تو ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کوئی کرے تو ہمیں اس پہ غصہ بھی آتا ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں جو ہمیں بھلائی کا رستہ بتاتا ہے جو ہمیں اپنی ویکنسز بتاتا ہے کہ یار تمہارے اندر یہ ویکنس ہے اس کو بھائی میری امپروف کرو تو ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے کہ اسے میرے سے کیا لیندین ہے تو دیکھیں ہمیں سب سے بڑا جو ہمیں ایڈوینٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ دوست ملے جو مخلص دوست ہوں اور مخلص دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ویکنسز بتائیں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانِ علی شان بھی یہ ہے کہ تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری تعریف تمہارے موہ پہ نہیں کرتا ہاں اگر تمہارے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ تمہیں ضرور بتاتے دوست وہ ہے جو غلطی تو تمہارے موہ پہ بتائیں اور تعریف تمہاری پیٹ پیچھے کریں دوسروں کے سامنے وہ کہیں کہ وہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے اور آپ کے سامنے کہیں کہ یار آپ کے اندر یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے اسے امپروف کر لو اگر ان ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ مطمئن ہو جائے گی اور پرسکون ہو جائے گی اگر وہ ان تین ارادوں کے اوپر کام کرتی ہے اب تین ارادے ہیں کیا سب سے پہلے تو وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو اب سوڈنٹس اگر آپ کو کوئیسٹن آتا ہے کوئیسٹن یہ ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو فرسٹ لائن ہے اس میں پوم کا نیم بھی مینشنڈ ہے اور ساتھ ساتھ پویٹس کا نیم بھی مینشنڈ ہے ہم اس کو لکھیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کونٹیکسٹ آئے گا تو کونٹیکسٹ میں ہم یہ جو فرسٹ آپ کا پیراگراف ہے اس کو ہم ایز کونٹیکسٹ یوز کریں گے نیکسٹ سوڈنٹس دیکھیں اس پوم میں تھری ریزولیشنز ہیں تو تھری ریزولیشنز میں کوئی ایک ریزولیشن اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ جو آپ سے پویٹس کریں گے پوچھا گیا ہے وہ فرسٹ آپ ریزولیشن لکھ دیں گے اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ that is how you can attempt all the questions regarding to this پوم تو یہ تھی ہماری بی اے کی تھرڈ پوم نیو یہ ریزولیشن امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے پلیز سبسکرائب می چینل like the all videos share these videos and my channel with others and don't forget to press the bell icon انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ